آج کی ہماری گفتگو اقبال اسلام اور روحانی جمہوریت کے حوالے سے ہے تو اس پہ اب گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں تو اے مولائے یسرب آپ میری چارہ سازی کر میری دانش ہے افرنگی میرا ہے ایمان ہے زنانی تو اس موضوع پہ جو تحریک ملی ہے مجھے تو کچھ دن پہلے محبی خرشید ندیم صاحب کا ایک کالم نظر سے گزرا اور پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کی ایک کتاب کو انہوں نے حوالہ بنایا اور اس پہ انہوں نے وہ پورا کالم لکھا اور پروفیسر صاحب کی جو اقبالیاتی کافشیں ہیں اور اسلام پاکستان اور جو ایک تاریخی جد و جہود ہے برے صغیر میں ایک مسلم ریاست کے قیام کے لیے تو اس پہ ڈاوٹ صاحب ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں تو ڈاوٹ صاحب کی جو کتاب ہے سپیرچول ہیریٹیج آف پاکستان اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کالم لکھا اور اس حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ دو پہلوں کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ ڈاوٹ صاحب نے جو کچھ بھی آج تک کنٹریبیوٹ کیا ہے اسلام اقبال اور پاکستان کے حوالے سے تو بالخصوص اس کے دو پہلو بہت نمائی ہیں پہلا پہلو تو یہی ہے کہ پاکستان کی اساس اسلام ہے اور دوسرا پہلو اسی کو انہوں نے ایکسٹینٹ کیا ہے کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اقبال کا جو اسلام ہے یا ہمیں اس کو ذرا بہتر انداز میں یہ کہنا چاہیے کہ اقبال کا جو تصور اسلام ہے وہ جو ایک روایتی مذہبی ذہن ہے اس سے مختلف ہے پھر آگے انہوں نے اس کو مزید الیبریٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے بعض اس ملک کے جو حکمران تھے تو جیسے انہوں نے پھر اس میں پرٹیکلر لی کہا کہ جو زیاہ کی جو ملائیت ہے یا اس کے بعد مشرف نے جس روشن خیالی کا ڈنڈورا پیٹا ہے تو یہ اپنا اقبال کا اسلام یا اقبال کے تصور اسلام سے مختلف ہے اقبال نے اس طرح کا جو ایک روایتی تصور ہے اس کو قبول نہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک روایتی تصور ہے یہ دور ملوکیت کی پیداوار ہے اس لیے ہم اس کو نہ تو قبول کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس تصور اسلام کو لے کے چل کے تو ہم آج کا جو ایک جدید ذہن ہے اس کو ہم مطمئن کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسلام کی جو برکات ہیں اور اسلام کے جو سمرات ہیں ان سے کوئی بھی مسلم معاشرہ جو ہے وہ فیضیاب ہو سکتا ہے تو یہاں تک انہوں نے بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نکتہ ہے کہ جس حوالے سے ہم بڑی مدد سے بات کرتے رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں ایک اقبال کا جو ایک سچا پرستار ہے یا اقبال کا جو ایک طالب علم ہے یا جس نے اقبال شناسی پہ غور و فکر کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اقبال کا جو تصور ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ لا ملوکیت فیل اسلام پہ ہے اقبال میں ملوکیت کی گجائش نہیں ہے اور آپ اقبال کا جو چھٹا خطوہ ہے جس کو خطوہ اجتہاد کہا جاتا ہے پرنسپل آف موومنٹ انڈسٹرکچر آف اسلام تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے لیکچر کو انہوں نے اسلامی تاریخ کے تناظر میں اپنا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آج تک اگر روایتی ذہن جو ہے وہ اجتہاد کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے یا کچھ ایسے اپنا تاریخی نویت کے واقعات تھے کہ جب انہوں نے سمجھا کہ ان حالات میں ہم مختلف تجربات کرنے کی بجائے جو تقلید کا راستہ ہے وہ محفوظ ترین راستہ ہے تو اس لیے انہوں نے اجتہاد کے حوالے سے اپنا یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ اجتہاد کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے تو حضرت علامہ صوفی تبصم صاحب مرہوم کے نام ایک خط میں یہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی ایک عالم دین سے کہ جناب امام ابو حنیفہ کی نظیر ملنا اب مشکل ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپنا تدوین جدید کا مسئلہ ہے اور جس پہ اقبال نے بہت غور و فکر کیا اور اقبال نے اس پہ خطو کدابت کی اور علماء دیوباند میں جن میں مولانا انور شاہ کشمیری بلخصوص قابل ذکر ہیں تو وہ ان کے ساتھ مل کے بھی اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ عملی جامع پہنانے کے خواہش مند تھے اور ان کی کوشش تھی کہ علامہ انور شاہ کشمیری وہ لاہور میں تشریف لے آئیں اور اس طرح یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس کو نہ تو کوئی باہر اسلامیات اکیلے پائے تطویر تک پہنچا سکتا ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ میں باہر اسلامیات نہیں ہوں البتہ جو دور جدید کے پیچیدہ سیاسی اور معاشی مسائل ہیں ان پہ کچھ نہ کچھ ان کا مجھے کچھ ادراک ہے اور اگر علامہ صاحب ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم اس پروجیکٹ کو لے کے تو آگے جا سکتے ہیں اس کو وہ اپنا ایک تدوین فقہ کا نام دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ آج کے جو گونا گو مسائل ہیں اور جو جدید سائنسی اجادات اور جو اکتشافات ہیں اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنا قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان پر غور و فکر کریں اور اجتہاد کے ذریعے سے ان مسائل کا حل تلاش کریں وہ یہ سمجھتے تھے اور انہوں نے بار بار اس کا اظہار بھی کیا کہ آج اسلام کو جو دور جدید ہے جو دور حاضر ہے اس کی قسورٹی پر پرکھا جا رہا ہے اور اس پرکھ کا جو ایک اس کے جو ڈتائج ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ جو اسلام کی جو حیعت ترقیبی ہے تو اس میں اگر کوئی تغیر کا اصول ہے تو وہ اجتہاد بے شمار مسائل ایسے ہیں جیسے ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سود اور ربا کا مسئلہ ہے اس کو ابھی تک ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچا سکے اور اگر کوئی شرعی عدالت جو ہے وہ اس پہ اپنا ایک فیصلہ دیتی ہے تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ پھر اپیل میں چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہمارے دینی جو رہبر ہیں جو علماء اسلام ہیں جو جس طرح سے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ استحاد کر سکتے تھے اگر انہوں نے یہ کام آج سے پہلے سر انجام دیا ہوتا تو شاید آج یہ اس طرح سے ہم جو ہے وہ ان مسائل کے شکار نہ ہوتے اور ایک ایک سادہ مسلمان جو ہے وہ آج کا وہ کم از کم اس پیچیدگی کا شکار نہ ہوتا کہ یہ جو سعود اور ربا کی جو جدید صورتیں ہیں تو اس حوالے سے جو قرآن اور سنت کا جو ایک واضح فیصلہ ہے وہ کیا ہے تو اسی طرح سے اپنا جو حکومتے ہیں وہ سٹی بھی لیتی ہیں اور اس کے بعد وہ معاملہ پھر روبا صدی تک جو ہے وہ سرد خانے کے نظر ہو جاتا ہے اسی طرح کے اور جدید دور کے بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ اقبال نے جن پہ انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ کوئی اس پہ کوئی اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں لیکن انہوں نے برے صغیر کے جو ایک مسلم اور ایک محکوم معاشرہ تھا اس پہ یہ کہا ہے کہ کل اس طرح کے مسائل جو ہے وہ درپیش ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک طرح سے یہ لیکچر لکھ کے یہ لیکچر جو جب انہوں نے ڈیلیور کیا ہے تو اس پہ بہت لے دے بھی ہوئی اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت علامہ اگر خطبات نہ لکھتے اور خطبات میں یہ خاص طور پر یہ خطبہ جو ہے اگر انہوں نے یہ نہ لکھا ہوتا تو یہ بہتر ہوتا تو اقبال نے تو ایک طرح سے ایک غور و فکر کے لیے ایک دعوت دی ہے ایک راستہ کھولا ہے جدید ذہن کے لیے بھی اور جو ہمارا جو مذہبی ذہن ہے اس کے لیے بھی کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان پہ ان کو جو ہے غور و فکر کر کے تو امت کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرنا چاہیے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں اس وقت جو سیاسی نظام ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جو ایک جمہوریت ہے تو یہ ایک ایسا نظام ہے کہ باوجود یہ کہ اپنے اس میں کئی طرح کے اس پر اترازات بھی کیے گئے ہیں اور اہل بغرب میں سے بھی کچھ ایسے مفکرین تھے کہ جنہوں نے جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے اترازات کے امبار لگا دیئے تو حضرت علامہ بھی ان مفکرین میں شامل ہیں کہ جو جمہوریت کی بعض خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اس سے کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ خد کیا ہے کہ اقبال اس نظام کو یہ جو مغربی یا سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے حضرت علامہ اس کو مسترد کرتے ہیں یا اس کے مخالفت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر حضرت علامہ جمہوریت پہ کوئی اتراز وارد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شہنشائیت کے یا مطلق علانانیت کے یا عامریت کے ہم ہی ہیں اس کو تو وہ واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں اس کے گنجائش نہیں ہے لا ملوکیت چھلی اسلام اور جو خطبہ اجتہاد ہے وہ اس کا ایک طرح سے ثبوت کے طور پہ ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں تو حضرت علامہ مغربی یا سرمایہ دارانہ جمہوریت اگر وہ ناکد ہیں اگر یہ لفظ جو ہے وہ چلیں مخالف کی بجائے ہم کہہ دیں کہ وہ ناکد ہیں ان کے پاس کچھ اترازات ہیں تو پھر حضرت علامہ جمہوری جو ایک نظام ہے سیاسی نظام ہے تو اس کے مقابل وہ کس نظام کے حامی ہیں تو حضرت علامہ نے خطبہ اجتہاد کے آخر میں سپیرچول ڈیموکریسی کی استعلاع استعمال کی ہے اور اس کو آلٹیمیٹ ایم آف اسلام یا اسلام کا انہوں نے نصب علین قرار دیا ہے سپیرچول یا روحانی جمہوریت اب اس سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اس میں چونکہ جمہوریت کی استعلاع انہوں نے استعمال کی ہے تو کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ یہ سرسر کوئی ایک سیاسی استعلاع کے طور پہ حضرت علامہ نے روحانی جمہوریت کا تصور پیش کر دی ہے اب جب ہمارے جو اکابر اقبال شناس ہیں اور مجھے بارہا موقع ملا ڈاکٹر جوید اقبال صاحب کو سننے کا تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آج تک روحانی جمہوریت کی سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی حضرت علامہ نے اس کی کوئی تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں پراہم کیا اور وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ شاید روحانی جمہوریت سے ان کی مراد کوئی ایسا سیاستی نظام تھا جو اسلام کے تیرے تھے تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت علامہ تو جب یہ کہتے ہیں کہ جدا حدنی سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی جمہوریت سے ایک ایسے سیاسی نظام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کتاب و سنت کے تحت ہو اور جو کتاب و سنت کے فریمورک کے اندر ہو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جہاں اتنے نامور اقبال شناس روحانی جمہوریت کے حوالے سے اس کی کوئی صحیح انٹرپیٹیشن نہیں کر پاتے تو ہمارے ایک بزرگ دوست بھی تھے بہت اہم اقبال شناس بھی تھے اور ڈاکٹر رفی الدین کے وہ فکری جانشین بھی تھے چودری مظفر حسین صاحب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ روحانی جمہوریت کی اسطلاح تو حضرت علامہ نے صرف ایک بار استعمال کی ہے خطبہ اجتحاد میں تو ہم صرف اس ایک استلاح کو لے کے ایک پورے ایک سیاسی فکر کو ایک سیاسی نظام کو اس پہ ہم استوار نہیں کر سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودری مظفر صاحب نے روحانی جمہوریت پہ ایک مفصل اپنا جو تذیعہ ہے وہ انہوں نے پیش کر دیا ہے لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد رفی الدین کی طرح چودری مظفر حسین بھی یہ ہماری میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے ایک محدود علمی جو ایک حلقہ ہے اس سے باہر ان لوگوں کی جو کابشیں ہیں اور ان لوگوں کا جو ایک آلہ پائے کا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبالیاتی عدد میں ان کا جو کانٹیبیوشن ہے بہت کم لوگ اس سے آگہ ہی رکھتے ہیں تو چودری مظفرز ہیں جو ایک طرح سے ان کے لیے یہ ایک پرائٹ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے ڈاکٹر محمد رفی الدین کو قریب سے دیکھنے ان کے ساتھ رہنے ان کو سننے اور ان کو سمجھنے کا موقع ملائے تو ان تمام تجربات کی بنیاد پہ انہوں نے روحانی جمہوریت پہ ایک اپنا بازابطہ اور مفصل مطالعہ پیش کر دیا ہے چوئی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی رہنمائی مجھ طالب ان کو مجسر نہ ہوتی تو شاید ڈاکٹر محمد رفی الدین پہ ایک کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا جو بھی تحقیق ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں تھا ان کی رہنمائی مجھے قدم قدم پہ مجسر رہی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی وفاد کے بعد روحانی جمہوریت کے حوالے سے ان کا کام منظریاں پہ آیا چوئی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس کو بحض ایک سیاسی اسطلاع کے طور پہ سمجھنو ہے وہ کئی طرح کے اشکالات کرنے کا دریہ بڑھ رہا ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اقبال کی جو مجموعی فکر ہے اور وہ کام شروع کرتے تھے کہ حضرت علامہ کی جو اولین تصنیب تھی علم الاقتصاد اور اس حوالے سے وہ غربت اور افلاس کو سامنے رکھتے ہیں اور انسانی زندگی میں جو ایک جو معاشی فیکٹر ہے جو اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو جس طرح سے حضرت علامہ پیش نظر رکھتے تھے تو چودری مظفر حسین صاحب نے اس کو بھی سامنے رکھا اور پھر یہ کہا کہ یہ محض سیاسی استعلا نہیں ہے بلکہ یہ ایک تمدنی تصور بھی ہے اور وہ جو خالی کہہ گئے تھے کہ یہ پہلا سبق تھا کتابِ حدا کا کہ ہے ساری مخلوق پنبا خدا کا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو خدا کی محبت ہے اور جو انسانوں کی محبت ہے یہ لازم مضموم ہے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ روحانی جمہوریت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ درست ہے کہ اس سے پہلے آپ جو مغربی اور سرمایہ درانہ جمہوریت ہیں جس میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور جس میں تمام طرف حیصلے پارلیمنٹ کے اندر اکثریت رائے سے ہوتے ہیں تو حضرت علامہ کے لیے اس طرح کا جو ایک ایسا تصور ہے جس میں طاقت کا سرچشمہ ذاتِ الٰہیے کے علاوہ کوئی اور ہو تو وہ ان کے لیے قبول کرنا مشکل ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی مسلم پارلیمنٹ صرف اکثریت رائے کی بنیاد پہ جو جمہوریت کا ایک بنیادی اصول ہے تو صرف اکثریت رائے کی بنیاد پہ وہ حرام کو حلال قرار نہیں دے سکتی ہے تو جمہوریت جو مغربی اور سرمایہ در آنا جمہوریت ہے اس میں تو پارلیمنٹ اگر کسی چیز کو کسی بل کو اکثریت رائے سے منظور کر دیں گی تو ایک قانون کا درجہ حاصل ہو جائے گا یہی جمہوریت ہے لیکن کوئی مسلم پارلیمنٹ قرآن اور سنت کے فریم ورک سے باہر جا کے صرف اکثریت رائے کے بنیاد پہ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی تو یہ اپنا حضرت علامہ کے سامنے یہ ایک بہت اہم مغربی جمہوریت کے حوالے سے ایک ڈرابیک تھا کہ ان کو اس کے مقابل جو ہے روحانی جمہوریت کا ایک تصور پیش کرنا پڑا کہ جس میں طاقت کا سرچمہ ذاتِ علاقی خدا کی ذات ہے اور ان احکامات سے باہر جا کے ہم کوئی سیاسی نظام خواہ وہ کس قدر مقبول کیوں نہ ہو اور اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنی غیر جمہوری حکومتیں آئیں ہیں اس جمہوری نظام کی مقبولیت کا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جتنی غیر جمہوری حکومتیں آتی ہیں ان کا بھی پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی قوم کو جمہوری نظام دے رہے ہیں اور ایک بہتر جمہوریت دے رہے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی جمہوریت ہے کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عوامی جمہوریت ہے اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریت ہے تو اس میں سب کچھ ہوتا ہے جمہوریت نہیں ہوتا جس میں ایک فرد واحد کی رائے جو ہے وہ قانون اور آئین کا درجہ رکھتا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ نہ تو جمہوریت ہے اور نہ ہی روحانی جمہوریت ہے تو حضرت علامہ کے تصور روحانی جمہوریت کو سمجھنے کے لیے وہ جو ایک اشارہ کیا ہے چودری مظفر حسین صاحب نے کہ اس میں خدا کی محبت اور مخلوق کی محبت جو ہے وہ لازم ملغومتی ہے تو اس سے حضرت علامہ کی جو کا جو ایک فکری اور جو ایک شیری سرمایہ ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علامہ جس دوسری بات پہ بہت زور دیتے ہیں وہ جو قومی بسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم کا اصول ہے آپ الارض والللہ دیکھ لیں آپ دوسری نظموں کو دیکھ لیں اب بعض لوگ ان نظموں پہ میں حضرت علامہ کا جو مطمئن نظر ہے یا حضرت علامہ کا جو محقب ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اشتراکی قرار دے دیتے ہیں ایسے بھی ہمارے یہاں اقبالیاتی عدب میں مثالیں موجود ہیں حالانکہ اقبال اگر وسائل کے منصفانہ تقسیم کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصول بھی انہوں نے قرآن اور سنت سے اخذ کیا اور ان کا آخری پیغام اپنی وفات سے چند ماہ پہلے ریڈیو پاکستان کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے تو اس میں بھی ان کا نکتہ نظر کھل کے یہ سامنے آ جاتا ہے جو ہمارے لیے ایک بہت رہنما اشارے کی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک جو ہماری علمی طاقتیں ہیں وہ یہ ایک مردود ملوکیت ہے یا یہ قوم پرستی ہے اگر یہ اس کو رد نہیں کریں گی اور جب تک وہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے کہ اصول کو اپنی اجتماعی زندگی میں ایک بنیادی اصول کا درجہ نہیں دیں گی تو یہ دنیا جو ہے وہ برندوں کی بستی بنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سب سے مقبول نظام جو ہے وہ جمہوریت تھا لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اس جمہوری نظام کے مقابلے میں اس کے باوجود کہ وہ بہت مقبول ہے یہ دنیا برندوں کی بستی بنی رہے گی اگر ہم مخلوق کو خدا کا کنبہ قرار نہیں دیں گے تو بعض لوگوں نے وہ ان تمام باتوں کو تصویم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اسلامی جمہوریت کہہ لیں آپ روحانی جمہوریت کہہ لیں لیکن اصل سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ اسلام میں جو ٹرانس فر آف پاور کا وصول ہے تو اس حوالے سے ہمیں کوئی رہنمائی حاصل نہیں ہوتی اور جمہوریت اسی لیے ایک مقبول نظام ہے کہ اس میں انتقال اقتدار کا ایک فارمولہ جو ہے وہ تیہ شدہ ہے اور اسی لیے اس کو جو ہے وہ جن لوگوں نے اس کو ابھی تک نہیں وہ اس کو ایک آئیڈیل نظام کی حیثیت بھی دیتے ہیں تو اگر ہم روحانی جمہوریت کو عملی طور پر نافذ کرنے کے خواہش مند ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ کیا اس نظام میں جو انتقال اقتدار ہے وہ سربراہ مملکت کی طبعی یا غیر طبعی موت کے علاوہ جو ہے وہ ممکن ہے یا نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اقبال کی سیاسی فکر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یا اقبال کی سیاسی فکر کو جو ہے وہ اپنی تحقیق کا موضوع بناتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال جو ہے یہ ان کے لیے بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اقبال اجتہاد پہ زور دے رہے تھے اور جب وہ ترک میں ایک پارلیمنٹ کے قیام کو جو ہے وہ اجتہاد قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کے حوالے سے تو مزید کسی بیعض کی گنجائش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو انتقال اقتدار کا جو فارمولہ ہے وہ بھی ایک جو جو منتخب ایک شورہ ہے جو پارلیمنٹ ہے جو منتخب ہے اور اقبال تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حق اجتہاد ہے وہ بھی کسی فرد وحد کی بجائے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو تفویز کرتے ہیں تو یہ جو انتقال اقتدار کا جو ایک متنازم مسئلہ ہے جس پہ لوگ جو ہے وہ اسلامی جو سیاست ہے یا اسلامی سیاسی فکر ہے وہ اس پہ بہت بڑا ایک طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک انہوں نے بڑا مارکا اور کچھ سوال کر دیا ہے یا اس کا ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک پیچیدگی سامنے پیش کر دیا ہے تو ایک طرح سے حضرت علامہ یہ بھی جو ہے وہ ایک منتخب شورا یا ایک جو پارلیمنٹ مسلم پارلیمنٹ ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی جو اجتہاد کا حق ہے وہ اس مسلم پارلیمنٹ کو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کا جو جس کو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اقبال کا اسلام ہے تو اقبال کا جو تصور اسلام ہے اور اسی کی ایک بہت اہم جو اس کا ایک پہلو ہے وہ روحانی جمہوریت ہے اور یہ درست ہے کہ چوج مظفر نے مظفر حسین صاحب نے اس پہ ایک کام کا آغاز کیا ہے لیکن ضرورتی سمر کی ہے کہ ان کے شروع کیے ہوئے کام کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائیں اور تحقیق میں اور علم میں کوئی بات کوئی تحقیق حرف آخر کا درجہ نہیں رکھتی اقبال کے حوالے سے فکر اقبال کے حوالے سے روحانی جمہوریت کا جو تصور ہے اس پہ سب لوگوں کے لیے یہ ایک کھلی دعوت ہے کہ وہ اس پہ مزید غور و فکر کریں اور اس کو آگے بڑھتا ہے تو یہ چند اشارت تھے بالخصوص روحانی جمہوریت کے حوالے سے جو مجھ تعلیب ان کو کچھ نہ کچھ دوسروں کی کانٹیبیوشن کے نتیجے میں جنہیں میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو میں کوشش کروں گا پھر ماشاءاللہ آپ کا لیکچر بہت اچھا تھا اور یہ اقبال کی جو روحانی جمہوریت ہے یہ ایک نئی اسطلاح میں نے آپ سے سنی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ روحانی جمہوریت جو ہے وہ میرے خیال سے جو اسلام اسلامی تصور جمہوریت ہے اقبال کی بھی مراد روحانی جمہوریت سے اسلامی تصور جو جمہوریت کا ہے وہی ہوگا تو اس کی آپ وضاحت کر دیں اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے ہاں اشتہاد پر پابندی کہہ لیں کہ لگائی ہوئی ہے یا لگی ہے یا اشتہاد ہم صحیح معنوں میں کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہمارا اتفاق نہیں ہو پا رہا اور ہم اتنے زیادہ تاثبات کا شکار ہیں کہ ہم اشتہاد کی طرف رجوع نہیں کر پا رہے ہیں تو اقبال کا جو فلسفہ جمہوریت ہے یا اسلامی جمہوریت ہے یا روحانی جمہوریت ہے اس وقت صحیح معنوں میں ڈیویلپ ہوگا جب ہمارا جو اشتہاد کا دروازہ ہے جب ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اس کو کھولیں گے لیکن اس کی صحیح کون کرے گا اور یہ صحیح کب کی جائے گی اقبال کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اقبال کے جو تصورات ہیں وہ کوئی عام تصورات نہیں ہیں وہ بہت خاص ہیں اور ہم چونکہ قرآن پاک کے ماننے والے ہیں اور اقبال کی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن سے ہی ماخوز ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کب امپلیمنٹ ان کے طرف ہوگا کب ہو سکتا ہے اقبال کو تو ہر کوئی پڑھتا ہے جانتا ہے سمجھتا ہے اب ہم بار بار اقبال کی تشریر کرتے ہیں یا ان کے افکار کی جو اشاعت کے لیے یا ترویج کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر امپلیمنٹ ہم لائیں گے یا ہماری حکومت لائے گی یا اقبال شنانس طبقہ جو ہے وہ لائے گا تو یہ جو امپلیمنٹیشن ہے جو عمل درامہ تھا اقبال کی افکار پر اس کی کمی جو ہے وہ کیسے پوری کی جا سکتی ہے میرا خیال ہے کہ اب اس چیز کی طرف توجہ دلانا حکومت کی طرف یا جو حاکم حکمران ہیں ان کی طرف دلانا جو ہے وہ نہائید ضروری ہے جی بہت شکریہ پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ استحاد پہ کسی بھی مرتبہ فکر کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے البتہ جس طرح حضرت علامہ آج سے کوئی ایک صدی پیشتر اس پہ اگر وہ فوکس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بہت سا ایک اہم کام جو ہے جو استحاد کے حوالے سے ہونا چاہیے اس کی طرف توجہ کم رہی ہے اس کی طرف ہمارا جو ایک مذہبی طبقہ تھا یا جو علمائی دین تھے انہوں نے اس پہ اس طرح سے اس کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنایا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی مقتبہ فکر کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی آئیت کی گئی ہو پھر آپ نے مختلف جو مقاتب فکر ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اس حوالے سے کون امپلیمنٹ کرے گا جو اقبال کی فکر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام اقبال شناسوں کے کرنے کا ہے وہ اس کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے اپنے اپنے موضوعات کے تحت اب آپ یہ دیکھئے کہ جس فورم سے اس وقت یہ ڈائلاغ ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اپنی سی صحیح کر رہے ہیں اور بہتر انداز میں یہ مختلف جو سکالرز ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں جو فکر اقبال کے کسی نہ کسی نئے پہلو وہ کسی نہ کسی نئے گوشے پہ جو ہے وہ اپنے جو تحقیقی نتائزی فکر ہیں وہ پیش کرتے ہیں تو اس میں اقبال شناسوں کے کرنے کا کام بھی جو ہے اور جو مختلف علمی اور تحقیقی فورمز ہیں وہ بھی فکر اقبال کے حوالے سے اپنی جو اپنے جو کام ہے وہ کر رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کو صرف کوئی کتابی نصابی مسئلہ سمجھ لینا اور یہ سمجھ لینا کہ اگر ہم ہر نصابی لیول پہ اقبال کی کچھ نظمیں یا غزنیں اس میں شامل کر دیں گے تو ہم اقبال کا حق ادا کر دیں گے جس طرح ہم نے میر کو غالب کو اور دوسرے شوراہ کو اپنے نصاب کا حصہ بنایا ہے تو صرف اقبال کی فکر کو کسی نصاب کتاب میں بند کر دینے سے ہم جو فکر اقبال کے جو تقاضیں ہیں ان کو ہم پورے نہیں کریں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنا جو قانون سازیدارے ہیں جو پارلیمنٹ ہے اور جو پارلیمنٹ کے اندر جو جو مقتدر طبقے ہیں یہ کام ان کے کرنے کا ہے کہ اقبال نے صرف اس ملک کا خواب نہیں دیکھا یہ جو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اقبال نے اس ملک کا خواب دیکھا تو مسلم تشخص کے تحفظ کے لیے ان کی جو سٹرگل ہے وہ اتنی عظیمشان سٹرگل ہے تو یہ صرف جو ہے وہ کسی خواب کا نتیجہ نہیں ہو سکتی انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس کے لیے وقف کی اور اس کے مختلف جو علمی اور عملی پیلو تھے اس پہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتے رہے اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو مختلف طبقے ہیں جو مختدر طبقے ہیں تو اگر وہاں قانون سازی بھی ان کے ذات مفادات کے گرد گھومتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ فکر اقبال کی باری کب آئے اگر فکر اقبال کو اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس سے بہت سے جو اپنا طبقے ہیں تو ان کے مفادات پہ اگر ذات پڑتی ہے تو وہ کیسے اپنا یہ ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ فکر اقبال کے لیے جو ہے وہ راستے ہم بار کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹلیکچول لیول پہ کام کرنے کا ہے اس پہ بھی بڑی کوشیں ہو رہی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک نئی اسطلاح ہے سپیرچول ڈیموکریسی کی تو یہ نئی اسطلاح تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے میں بہت دیر کی اور ابھی بھی ہم اس کی کوئی بھرپور تعبیر اور تشریح کرنے کے جو قابل خود کو نہیں پاتے ہیں تو جو کام پالیسی ساز اداروں کے کرنے کا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی اصل کام ہے جو علمی اور تحقیقی فورم ہیں وہ تو اپنا کام جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں اور نئی نسل تک بھی اقبال کے پیغام کو وہ پہنچا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ اقبال کو محض شائر سمجھ لینا اور خود اقبال نے جب یہ یہ کہہ دیا ہے کہ میری نوائی پریشان کو شائر ہی نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم رازے درونے میں خان تو ہم اگر اسے صرف ایک شائر سمجھیں گے اور اس کو جو ہے وہ نساب میں بند کر کے رکھ دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جو کچھ وہ ہم سے توقع رکھتے تھے اور اس ملک کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف کوئی خطہ ارضی حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ آج اسلام کو اثر حاضر کی کسوٹی پر پرکھا جا رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کو ہمیں اس میں جو ایک عرب ملوکیت کی چھاپ لگ گئی ہے اس سے بھی ہم نے اس کو آزاد کروانا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور وہ مسلم ممالک کہ جہاں کوئی نہ کوئی جہاں وہاں شیخ نام ہے یا وہاں وہاں مطلق علانانیت ہے یا وہاں جمہوریت کے نام پہ بھی جو ہے وہ ایک عجیب سا کچھ دھونک رچائے ہوا ہے حکمران طبقوں نے تو اقبال اگر اسلام کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے یرغمال بنایا ہوا ہے مختلف جو مقتدر طبقے ہیں تو ان سے آزاد کروانا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کا شور دیا جائے کہ اقبال کے پیغام کی حقیقت کیا ہے پھر ہی ہم آگے چل سکیں پھر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جو پولیسی سازی دارے ہیں جو قانون سازی دارے ہیں ان کو بتایا جائے کہ اقبال کہاں کہاں ہمیں بتاتے ہیں جب انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام میں ملوکیت کی یا مطلق اللہ نانیت کی کوئی بنجائش نہیں ہے اور جو خود مختار جو پارلیمنٹوں کا قیام ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اسلامی یا غیر اسلامی کی بیعث غیر ضروری ہے تو پھر ان کے ان واضح تصورات کو ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے تو یہ فورم جو ہے وہ اپنے جو حدود و قیود ہیں ان سے آگے بڑھ کے یہ نوجوان نسل کو یا جو فکر اقبال سے جو دلچسپی رکھتے ہیں جو سکالرز ہیں جو انٹیلیجنچیا ہے تو ان تک یہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ جو اقبال کے تصورات ہیں اور ان پر جو مختلف لوگوں کا جو نفتہ نظر ہے اور جو تنقیب بھی اقبال پر جو کی گئی ہے جو لکھی گئی ہے اس کو ہم زیر بحث لاتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اللہ محترم میں اس سوال آپ سے یہ کرنا چاہا رہا ہوں اور بڑے عرصہ درازہ ہم اسی بحث میں ہیں کہ جمہوریت اور ہمیں پھر جب ہم جمہوریت کا نام لیتے ہیں ہمیں کبھی ساتھ اس کے مغربی لگانا پڑتا ہے کبھی ہمیں اس کے ساتھ اسلامی لگانا پڑتا ہے کبھی ہمیں اس کے ساتھ سپرچول لگانا پڑتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام جس نے ہمیں دیا ہے وہ چلے گا اسی طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ اسطلاحات کی بھی یہ جنگ ہے تو میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پراپر جو ورڈ ہے اسلام کے اندر وہ خلافت ہے وہ کیوں نہیں یوز کیا جاتا یا اقبال کی شاعری میں ہمیں یہ ملتی نہیں ہے چیزیں یہ میں آپ سے پوچھنے چاہ رہا ہوں کیونکہ اقبال کا ایک فیض ہے گریجولی انہوں نے سفر طے کیا ہے انٹلیکٹ کا بھی تو اس حوالے سے تھوڑی سے رہنمائی کریں کہ وہ جو ہم اس انفیوزن میں پڑے ہوئے ہیں مجھے نہیں سمجھا سکی ابھی تک کہ جمہوریت سے ہم کیا نکالنا چاہ رہے ہیں پراپر ورڈ جو اسلام نے ہمیں دیا شعریت کا خلافت کا وہ ہمیں کیا اقبال کی شاعری سے ملتا ہے اس ریفرنس سے تھوڑی رہنمائی کیجئے گا دیکھیں یہ بات پہلے ہم کر چکے ہیں کہ یہاں جمہوریت کے نام پہ عجیب کھیل کھیلے گئے ہیں کبھی بنیادی جمہوریت کی بات کی گئی ہے اور کبھی عوامی جمہوریت کی اور کبھی اسلامی جمہوریت کی تو اگر ہم صرف جمہوریت کی جگہ جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں کہ جو جو شرائیت ہے وہ اسلام میں اور جمہوریت میں ایک بنیادی قدر کی حیثیت رہتی ہے تو کوئی بھی ایسا نظام کے جس میں اپنا جو مشورے ہیں وہ وہ ان کی بنیاد پہ کسی ملک کے جو معاملات ہیں ان کو آگے نہیں بڑھایا جاتا اور فرد وحد جو ہے وہ کسی قوم کے تمام جو معاملات ہیں وہ ان کو جو آپ نے اپنے فہم کے مطابق جو ہے وہ تیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جمہوریت میں نہیں یہ اسلامی فکر میں اور جو اسلامی تصور شرائیت ہے اس میں بھی اس کو جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے تو باقی یہ ہے کہ جو جمہوریت ہے اس کے ساتھ آپ کچھ بھی نہ لگائیں لیکن حضرت علامہ نے اگر جمہوریت کو روحانی جمہوریت کا نام دیا ہے تو اس کے لیے ان کے پاس ایک بہت ٹھوس علمی اور عملی جواز تھا جس پہ ہم ابھی تک بات کر چکے ہیں اس لیے کہ جو مسلم مالک کی جو پارلیمنٹس ہیں جس طرح میں نے پہلی ارز کیا ہے کہ وہ صرف اکثریت رائے کی بنیاد پہ اپنا حرام کو حلال کرانی دے سکتے ہیں جس طرح کے جو مغربی یا سرمایہ درانہ جمہوریت کا ایک تصور حرام کو حلال کرانی دے سکتے ہیں حرام کو حلال کرانی دے سکتے ہیں حرام کو حلال کرانی دے سکتے ہیں